ہاں جی جناب انشورنس کی شریح حیثیت کیا ہے یہ سوال ہوئے جی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ انشورنس نام سے نہ کوئی ہمیں چیڑ ہے اور نہ یہ بعض لوگوں نے جو مشہور کر دیا کہ یہ توقل کے منافی ہے ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیت المال میں سے اپنے گھار والوں کا خرچہ لیا کرتے تھے ایڈوانس بھی لے لیا کرتے تھے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ گھر کے اندر کچھ رکھنا جوڑنا یہ منع ہو ایسا تو نہیں ہے اگر یہ منع ہوتا تو زکاة کا کونسیپٹی نہ ہوتا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو غزبہ طبو کے موقع پہ ساتھ سو اونٹ دیئے ہیں تو وہ جوڑے ہوئے تھے تو دیئے ہیں نا آج کارمور پہ بنتا ہے تو یہ تو نہیں کہ جوڑا ہوا نہیں تھا زکاة دیں گے مال پاک ہو جاتا ہے انشورنس فی نفسی تو اچھی چیز ہے ہمیں اختلاف یہ ہے کہ انشورنس جو کمپنیاں ہیں وہ اس مال کو لے کے آگے سودی کاروبار کر رہی ہیں اگر وہ اس سے حلال کاروبار کریں حلال چیزوں میں لگائیں حلال ڈیویڈنٹ دیں کوئی ہمیں اتراز نہیں ہے انشورنس تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے اگر کسی کے ساتھ کر دیا جائے اگر ایسا ہو باقی کون سی کمپنیاں جو ہیں وہ کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں یہ اب آپ نے خود ہی تحقیق کرنی ہے جو کمپنی آپ کو اینول رپورٹ دے پورا بتائے کہ ہم نے کہاں پہ کس مد میں خرچہ کیا اس میں سے کیا پروفٹ ہوا وہ حلال تھا یا حرام تھا حلال جگہ پہ لگا یا حرام جگہ پہ یہ یہ چیزیں ہیں اگر انہوں نے کمپنیوں نے آگے سودی کرزے دیے ہوئے ہیں اور اس سود میں سے کما کے کچھ ڈیویڈنٹ سود میں سے ہی آپ کو دے رہے ہیں کچھ اپنے پاس تو آپ پھر خود ہی سمجھیں کہ وہ حرام ہیں تو اس لئے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ نیٹی گٹیز میں نہیں جانا ہوتا ہے ایبرارڈ سے آئی ہوئی انشورڈ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں جب آپ آئی گئی ہیں تو اب آپ استعمال کریں اس میں کیا مسئلہ ہے تو وہ تو آپ بگوانے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ کیا ہے انشورنس میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی بری چیز نہیں ہے سودی کام نہیں اس کی بیگ پر ہونا چاہیے انشورنس کرنے یا انشورنس کا کام کرنے کی حوالے سے سوٹا سے اختلاف مسلمانوں کے درمیان موجود ہے مگر سیخ جاثریہ کے نفتے نگاہ سے اہل تشیعوں کی ہاں انشورنس کا کام کرنا بلکل صحیح لہذا جو افراد انشورنس پالیسیز کا کام کر رہے ہیں یا انشورنس کمپنیز میں کام کر رہے ہیں ان کا انشورنس کا کام کرنا بلکل صحیح ہے اور پالیسیز بیچنا ان کے لئے بلکل جائز ہے اگرچہ کچھ براترانے اہل سنت کے گروہ ایسے ہیں جو انشورنس کے کام کو دو حصوں میں تفصیم کر دیتے ہیں اور پھر ایک حلال والا راستہ نکالتے ہیں اور دوسرے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ آرام میں وہ تعلیم جائز نہیں ہے مگر اس تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اہل تشیعوں کی ہاں ہر طرح کے انشورنس جائز ہے یعنی سارے ہی انشورنس کیونکہ جائز ہے تو اس کے دو حصے کرنے کی ضرورت نہیں فردیس میں کہ ایک اسلامی انشورنس ہوتا ہے اور دوسرا ظاہر اسلامی انشورنس ہوتا ہے جس کے دو حصے کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہذا جتنے بھی انشورنس کمپنیز میں کام کرنے والے ہیں ان کا کام بھی صحیح ہے اور جو افراد انشورنس کروا رہے ہیں ان کا انشورنس کروانا بھی صحیح ہے اور انشورنس کروانے کے حوالے سے لائف انشورنس ہے زندگی کا بھی مہار وہ بھی صحیح ہے اور اسی طرح سے مال اور دیگر اشیاء کا انشورنس کرنا مانا وہ بھی بالکل سہی ہے لہذا کارو کا جو انشورنس کروائے جاتا ہے اس میں بھی کسی طرح کی خوابات نہیں ہے فیکٹری اور گاڑیوں کا جو انشورنس کروائے جاتا ہے اس میں بھی کسی طرح کی خوابات نہیں ہے اور لائف انشورنس میں بھی کسی طرح کی خوابات نہیں ہے انشورنس پالیسیز بیچنا بھی جائے تھے اس کو خریدنا بھی جائے تھے اس کے بعد جب پیسہ ملتا ہے چاہے مچوروٹی پر پیسہ ملے یا مچوروٹی سے پہلے وہ پالیسی ختم کر دی جائے اور اس کا پیسہ ملے تو پیسہ استعمال کرنا بھی بالکل صحیح ہے البتہ اس حوالے سے کچھ خمس کے مسائل ہو سکتے ہیں مگر اس کو خمس کے چپٹر میں بیان کرنا زیادہ مناسب ہوگا انشورنس کے چپٹر میں جہاں تک تعلق ہے تو انشورنس کی پالیسیز بھی صحیح ہے اس کا پریمیم جو ملتا ہے وہ بھی صحیح ہے اور آخر میں جو انشورنس پالیسیز ختم ہو جاتی ہے اس کے عوض جو پیسہ ملتا ہے وہ پیسہ بلکل صحیح ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں سٹیٹ لائف، معاشی تحفظ اور خوبصورت پیغام ہے لائف انشورنس پالیسی اس شکت کی جاتی ہے جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی ضرورت بیٹی کی شادی، بیٹے کی آلہ تعلیم برماری، معذوری، موت یا ریٹائرمنٹ کے وقت پڑتی ہے میں یوں کہوں گا جس طرح زندگی میں اچھا لباس، اچھی رہائش، بہترین گاڑی اور اچھا طرز زندگی ضروری ہے اسی طرح سٹیٹ لائف انشورنس بھی ہر گھر کی ضروری ہے سٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے جھنگ آفیس میں ڈیتھ کلیم چیک تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی جس میں زونلل ہیٹ اکبر مغل، صدر سی بی اے جھنگ زون چوزی تحمل حسین، افضل مغل، ڈسٹرک ایمیجنسی آفیسر ریسکیو ون ون ٹو ٹو انجینئر علی حسٹین اور مرہوم ریسکیو آفیسر ڈاکٹر تارک سعید کی بیوہ اور ڈاکٹر سونیا زفر نے شرکت کی اس موقع پر بتایا گیا کہ ڈاکٹر تارک سعید کی حاصل میں وفات کے بعد سٹیٹ لائف نے ان کے خاندان کو ایک ماہ کے قلیر عرصے میں ضروری کاروی کے بعد ایک کرون چودان لاکھ اٹھانوے ہزار دو سو چار روپے کا چیک دیا سٹیٹ لائف سے دو پولیسیاں ان کی تارک سعید صاحب کی ہوئی تھی جو ایک پچاس لاکھ کی تھی اور ایک ایک لاکھ کی تھی سٹیٹ لائف ایکسیڈنٹر ڈیتھ میں ڈبل کلیم پے کرتی ہے تو ڈبل کلیم پے کیا گیا ایمیجنسی آفیسر انجینئر علی حسنین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر تارک سعید کی وفات پر پیدا ہونے والا خلا تو پور نہیں ہو سکتا تاہم سٹیٹ لائف کی جانب سے ملنے والی رقم سے اہل خانہ کی مالی معاملت ہوگی سٹیٹ لائف انشورنس کمپنی جھنگ زامیہ نے اس بات کا بھی اہد کیا کہ اس ماہ کے آخر تک دیگر بیمہ داروں کے کلیم کی رقم بھی ادا کر دی جائے گی سٹیٹ لائف انشورنس کارپریشن پاکستان کی جانب سے تصحیل سمانی کے بارہ کچھ نصیبوں کو دو کروڑ پچاس لاکھ کے قریب میچورٹی کلائم چیک ادا کرنے کی تقریب تقریب کا اعتمام ایریا منجر چودری مطلوب سیند اور ان کی ٹیم کی طرف سے بندی مہرجال میں کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی زونل ہیڈ میرپر دویجن جلیل احمد حاشمی سیکٹر ہیڈ زائد معمود مرزا سسٹن کمیشنر وادی لیپا چودری احمد سبانی اور چودری عدیل علی شان تھی تقریب کا آغاز دعایا کلامات سے ہوا رحمہ الرحیم تقریب کا آغاز دعایا کلامات سے ہوا مولانا محمد مللہم مہم سلی علی سیدنا مولانا محمد مللہم میچورٹی کلام میں جنہوں نے بیچ سال تک اپنی فالیسی چلائی اور ادارے کے باروقت قسطوں کی صورت میں ادا کرتے رہے کہ ان کی مجودگی میں سسٹیل لائف کلامات سے ہوا کارپریشن آف پاکستان کی جانب سے بذریہ چیک ادائیگی کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سٹیل لائف زونل ہیڈ جلیل احمد حاشمی نے کہا کہ لگ بگ اڑائی کروڑ کے مچورٹی کلیم کی ادائیگی یا کریڈٹ یہاں ایریا مینجر چودری مطلوب سین اور ان کی پوری ٹیم کو جاتا ہے جنہوں نے انتحق محنت سے اپنے کام کو جاری رکھا ہوا ہے سٹیل لائف انشورنس ورک کارپریشن آف پاکستان نے ان کی زندگی میں ان کی پالیسیاں پورے ہونے پہ یہ رقم ڈائی کروڑ کے لگ باری رقم ہم نے ادا کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ یقیناً ہمارے اس عزیز چودری مطلوب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے ان کو قائل کیا راضی کیا اور ان کے اعتماد کے اوپر ان کو ہاتھ میں دیتے رہے اور آج میں ان کو آپ کے سامرے کھڑا کرتا ہوں کہ کوئی شخص یہ بات بتا دے کہ مجھے کسی دفتر کے چکر لگانے پڑے مجھے کوئی سفارش کرنے پڑی مجھے کسی کو کھانا کھلانا پڑا میں کسی اپنے علاقے کے بڑے آدمی کو لے گئن جا تب مجھے پیسے ملے آج بھی ان کو ہمارے ایریا آفز کارنی پتا زولن آفز تو میرے بھائی میر پور ہے میرے عزیز ساتھیوں سٹیٹ لائف انشورنس کارپریشن آپ پاکستان کے مدلک میرے عزیز ساتھی بہت ساری بات کار چکے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دلکی کے اندر آج میں کھنا ہوں اس دلکی کے اپنے مجھے افاق ہوئے ہیں سٹیٹ لائف انشورنس آج بچائیں اور مستقبل محفوظ بنائیں آپ کے پیارے بچوں کے مستقبل کی خوبصورت منصوبہ بندی کے لیے سٹیٹ لائف انشورنس والٹن روڈ لاہور کینٹ کا پیغام ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کے لیے مہانہ بچے صرف پانچ ہزار روپے پائلٹ اور سوفٹوئر انجینئر بنانے کے لیے مہانہ بچے چار ہزار روپے ننی پری کی رخصتی کے لیے مہانہ بچے پچی سر روپے مزید خوبصورت پیکجز کی تفصیلات کے لیے آج ہی دفتر تشریف لائیں ریٹائر خواتین و حسرات اپنی مصروفیات کے لیے فوری رابطہ کریں السلام علیکم آئیے می آس اسٹیٹ ٹائپ انشورنس ایڈوائیزر دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے پلان بتاؤں گا جو ہر شخص کروا سکتا ہے اور اسپیشلی ہی پلان میں نے بنایا ہے ان لوگ کے لیے جو جوب کرتے ہیں آپ اگر کسی کمپنی میں یا کسی اورگنائزیشن میں جوب کرتے ہیں اور اگر آپ کی سرڑی کام ہے تو آپ اس میں بھی جو اسٹیٹ ٹائپ انشورنس کی پولیسی لے سکتے ہیں اور ایک اچھا ریٹرن حاصل کر سکتے ہیں میں نے اس میں پوری ایک چارٹ بنائی ہے اور اس میں میں آپ کو سیونگ کرنے کا طریقہ بھی سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ڈیلی سیونگ منتلی سیونگ اور ایرلی سیونگ کر کے ایک اچھا ریٹرن حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے دوستو میں کچھ چیزے کیلے کر دوں اسٹیٹ ٹائپ انشورنس جو ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو آپ کو تحافظ فرائم کرتا ہے اور آپ کی فیملی کو بھی تحافظ فرائم کرتا ہے اس میں بینیفٹس یہ ہوتے ہیں اگر آپ ان سے پولیسی لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے آپ کی جو بھی ایرلی سیونگ ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کو یہ لاکھوں میں اور کروروں میں پروفٹ دیتے ہیں اس کے علاوہ رائیڈرز ہوتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ دورانے پولیسی دیتھ ہو جاتی ہے یا پھر ایکسیڈنٹی صورت میں دیت ہوتی ہے اس صورت میں کمپنی فیملی کو جو ہے اچھا جو ہے تحافظ جاتی ہے پولیس اگر آپ کو لون وغیرہ چاہیے تو آپ ایٹی پرسن کے قریب لون بھی لے سکتے ہیں جو آپ نے اماؤنٹ جمع کی ہوتی اس اماؤنٹ کا آپ لون بھی لے سکتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو کچھ پلان سمجھاتا ہوں آپ کی سیلری کے مطابق دوستو اگر آپ کم سے کم دس ہزار روپے مدلی بھی اگر آپ کی سیلری ہے دس ہزار روپے اگر آپ کی سیلری ہے تو اگر آپ اپنے پاس آٹھ سو تیتیس روپے ہر مند اگر اس کو سیپٹ کر دیں نکال دیں اور اگر اس کو آپ سال میں جمع کریں گے آٹھ سو تیتیس روپے کے ساتھ سے تو آپ کے پاس سال کے اینڈ میں کتنا ہو جائیں گے دس ہزار روپے اس دس ہزار روپے کی آپ سب سے چھوٹی پولیسی لے سکتے ہیں اور اس پولیسی کا ریٹن کیا ہے اپٹر ٹونٹی ایرز نو سے دس لاکھ روپے آپ کو اس کا ریٹن ملے گا تو سال کے آپ کو دس ہلا روپے نکال لیں آپ کو اس کا ریٹن ملے گا نو سے دس لاکھ روپے اس میں آپ کو اور بھی فیسلیٹی مل جاتی ہے اس میں آپ لون لے سکتے ہیں اے آئی بی اے فائی بی رائیڈرز بھی ایٹ کروا سکتے ہیں پولیسی میں اس کے علاوہ دوستو تو اگر آپ کی بیس ہزار روپے متلی سر رہی ہے تو آپ اپنے پاس جو ہے سولہ سو چھاسٹھ روپے کے قریب اماؤنٹ جو ہے اپنے پاس جو ہے سیف کریں تو آپ کے پاس سال کے اینڈ میں جو اماؤنٹ بن جائے گی وہ بیس ہزار روپے بن جائے گی اس بیس ہزار روپے بھی بھی آپ پولیسی لے سکتے ہیں بیس ہزار روپے والی اگر آپ پولیسی لیں گے تو اس کا ریڈن ملے گا آپ کو اٹھارہ سے بیس لاکھ روپے اچھا ایک چیز کے لئے کر دوں یہ اماؤنٹ جو ہے اٹھارہ سے بیس یا نو سے دس لاکھ روپے جو بتا رہا ہو تو یہ فکس نہیں ہے فکس کا مطلب یہ ہوتا ہے سٹیڈا وینشونت کو اگر پروفیٹ ہوگا تو آپ کو جو ہے پروفیٹ میں اماؤنٹ اچھی ملے گی اگر لوس ہوگا تو آپ کا اماؤنٹ کم ملے گی پھلے تیس سال سے اسٹیڈا وینشونت کو کوئی لوس نہیں ہو اس ویسے جتے بھی پولیسی ہولڈر سے ان کو پروفیٹ میں ہی اماؤنٹ مل رہی ہوتی ہے اگر اب تک کسی کو اماؤنٹ کم ملی ہے تو اس کی وجہ اس کی اپنی خود کی جو بھی اس نے پولیسی بغیرہ بھروائے ہوگی یا تو اس نے لون لے لیا ہوگا یا پھر اس نے لون لینے کے بعد اس کو ریٹن نہیں کیا ہوگا یا پھر اس نے پریمیم جمع نہیں کیا ہوگا تو اس ویسے اس کو پیسے کم بھیلو گیا ادروائز جو پروفیٹ بتایا جائے گا آپ کو وہی ملتا ہے انشاءاللہ اسی طرح اگر آپ سال کے تیس سالہ روپے اگر نکالتے ہیں یعنی منتلی اگر آپ اپنے بات پچیس سو روپے سیف کرتے ہیں تو آپ جو ہے اس کا ریٹن پچیس ستائیس لاک روپے حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی سرری چالیس سالہ روپے تو آپ جو ہے تیس سو تیس سو تیس سو روپے ہر منتلی پاس سیف کریں گے تو آپ کے پاس سامان سال کے اینڈ میں چالیس سار ہو جائے گی اس پہ جو ہے آپ چھتیس سے اٹیس لاک روپے حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کی سرری اچھی ہے یعنی پچاس سار روپے سرری ہے ایک ہینڈسم سرری ہوتی ہے پچاس سار روپے اگر آپ پچاس سار روپے کماتے ہیں تو آپ اپنے پاس جو ہے تقریبا چار آزار دو سو روپے ہر منتلی پاس سیف کریں تو آپ کے پاس تقریبا سال کے اینڈ میں پچاس آزار روپے ہو جائیں گے اس کا ریٹن آپ کو ملے گا پینتالیس سا پچاس لاک روپے تو یہ میں نے بیسک بتا ہے پیکیجز اس میں ہمارے پاس اس سے بڑے پیکیجز بھی ہیں وہ سب سے چھوٹا پیکیجز ہے وہ یہی ہے دس آزار روپے سالانا والا اوکے باقی جو پیکیجز ہیں وہ اس سے بڑے ہیں یعنی لاکھوں میں ایک لاکھ روپے والے دو لاکھ والے تین لاکھ والے اور ان کا ریٹن بھی پھر کروڑوں میں تو اگر آپ لوگ پالیسی کروانا چاہتے ہیں ایک اچھی انویسمنٹ کی سیٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو اس سے لائیو انشورت میں انویس کریں اور پالیسی لیں تاکہ آپ کو کافی اچھا جو اس کا ریٹن ملے اور آپ کی فیملی کو بھی تحافظ ملتا رہے اور اگر آپ کو بیچ میں پیسو کی ضرورت پڑے تو آپ جو ہے تین سال کے بعد لون بھی لے سکتے ہیں اس لون کے اماؤنٹ سے آپ اپنے جو بھی اخراجات ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں اگر کسی کی شادی وغیرہ گھر میں تو اس میں اگر آپ کو سپورٹ چاہیے تو وہ یہاں سے مل جائے گے سیکنڈ اگر بچوں کو اچھی ایجوکیشن دلوانی ہے تو اس میں اس پیسے کو یوز کر سکتے ہیں کوئی کاروبار وغیرہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ اس پیسے کو یوز کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ تمام چیزیں کیلئر ہو گئیں گے میرا نمبر اسکرین پر آرہا ہے 03132618209 آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا آفیس دے میں شارع فیصل پہ فران ہوتل کے برابر میں پنجاب پہیں گے اس کے طرف پر میں میرا آفیس دے آپ آ سکتے ہیں دسمبر میں پولیسی کروانے کا ایک بینیفیڈ یہ ہے کتیس دسمبر سے پہلے پولیسی لینے والوں کو ایک بونس دیا جائے گا جو ان کے فائل میں ایٹ کر دیا جائے گا آپ کا یہ سٹیپ ہوگا جس کی وجہ سے آپ جو ایک فیچر میں آپ ایک اچھا خاصے ریٹن حاصل کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم آئیے میں آج اسٹیڈ ڈائیو انشورت ایڈوائزر دوسر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسٹیڈ ڈائیو انشورت کی کچھ پلان بتاؤں گا یہ پلان جو ہیں یہ سپیشل میں نے آج بزنس پرسن کے لیے اور جن کا اپنا کاروبار ہے یا کوئی شاپ وغیرہ ہیں ان کے لیے بنائیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کافی آسان طریقے سے آپ کو سیونگ کرنے کا طریقہ سمجھاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ صرف ڈیلی بیس پر چھوٹی چھوٹی سیونگ سے جو ہی ایک اچھا خاصہ ریٹن حاصل کر سکتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوسرہ اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں آپ یا کوئی شاپ وغیرہ آپ کے کوئی کاروبار ہے آپ کا تو آپ ڈیلی بیس پہ اگر اپنے پاس تین سو روپے سیف کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے即 konnte 9000 روپے کی قریب اماؤنڈ ہو جائے گی اور اگر اُس اماؤنڈ کو آپ جو ہے انٹیپلائے کرتے ہیں 12 منس سے تو آپ کے پاس تقریباً 1 کالاک 8000 روپے کے اماؤنڈ ہو جائے گی اس UCLA 8000 روپے کی اماؤنڈ میں آپ ایک اسٹرائی لائب oton کے اچھی پالائسی لے diesen لے سکتے ہیں جس کا ایرنتر آپ کو یہ آپ کو مل سکتا ہے تو اس پولیسی میں کرنے یہ ہوتا ہے کہ سلانہ بیسیت پہ ایک لاکھ روپے جمع کروانے ہوتے ہیں اور آپ کو بیس سال کے پاس جو ہے ایک کرو ملتے ہیں اس میں اور بھی بینیفٹس ہوتے ہیں اگر آپ کی پولیسی کو تین سال ہو جاتے ہیں یا پاس سال ہو جاتے ہیں اگر آپ کو لون کی ضرورت پڑے تو آپ ایٹی پرسن لون بھی لے سکتے ہیں جو آپ نے امانٹ جمع کروائی اس کے اوپر اس کے علاوہ دورانے پولیسی خدا نہ خاص سا دیت ہوتی ہے تو آپ کی فیملی کو دیت کے لئے ملتا ہے اس میں جو ہے بیس لاکھ روپے پلس جمع شدہ بونس دیا جاتا ہے یہ طبعی انتقال جو ہوتا ہے نرسل دیت کی صورت میں دیا جاتا ہے اسی طرح اگر کسی بھی پولیسی آرڈر کی ایکسیڈنٹلی دیت ہوتی ہے خدا نہ خاص سا تو اس صورت میں فیملی کو جو کوری دی جاتی وہ چالیس لاکھ روپے جمع شدہ بونس دیا جاتا ہے پولیسی آپ جب چاہیں جب ختم کروا سکتے ہیں پاس سال کے بعد آپ جب بھی ختم کروائیں گے پولیسی کو تو اس میں آپ کو پرافٹ ہوگا پاس سال سے پہلے ختم کروائیں گے تو یاد رکھے گا پہلی کس ریفنڈبل نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی سیونگ کرنے کا طریقہ ایک اچھی پولیسی اس میں آپ سال کے ایک لاکھ روپے دیں آپ کو ریٹن جو ہے ایک کروڑ ملے گا اسی طرح اگر آپ زیادہ اماؤنٹ پی کر سکتے ہیں اس کو اپنے کاروبار سے نکال کے تو اگر آپ دو لاکھ روپے دیتے ہیں سال کے تو آپ کو اس کا ریٹن ملے گا دو کروڑ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک کروڑ یا دو کروڑ یہ کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے اس جو ہے ایک گورمنٹ کے ادار ہے اور اس کی جو انویسمنٹ ہوتی ہے ریل اسٹیٹ کے کاموں میں ہوتی ہے آپ لوگ کو بہت اچھے درہ پتا ہے کہ ریل اسٹیٹ میں پچھلے تیس سال سے فائدہ ہی ہو رہا ہے تو جس طرح ریل اسٹیٹ میں فائدہ ہوتا ہے اسی طریقے سے اسٹیٹ ٹائف انشورنس کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور وہ جو بھی اس کا پروفٹ اس کے پاس آتا ہے وہ اپنا سارا پروفٹ اپنے جو بھی پولیسے ہوتے ہیں اس میں ڈسٹریبیٹ کر رہی ہوتی ہے تو ایک کروڑ جو اماؤنٹ بتائی جا رہی تو اب تک جو لوگ کو پیسے مل رہے ہیں وہ تقریبہ اتنے ہی مل رہے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی فکس آماؤنٹ نہیں ہے سارے ڈاؤٹ کلیر کر دو یہ ایک کروڑ دس لاکھ بھی ہو سکتے ہیں یہ نوے لاکھ بھی ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کی زیادہ سیونگ ہے تو اگر آپ تین لاکھ روپ سال کے دیتے ہیں تو بیس سال کے بعد آپ کو اس کا ریٹر مل سکتا ہے تین کروڑ اچھا جیسے جیسے آپ کی اماؤنٹ بڑھے گی سالانہ پر ہی کرنے کی اسی طریقے سے سمیشٹ اماؤنٹ جو آپ کو جو فیملی کو جو تحفظ دیا جائے گا اس کی اماؤنٹ بھی بڑھ جائے گی یعنی اگر آپ تین لاکھ روپے سال کے دیتے ہیں اور خدا نخواہ سے دولانے پر اسی دیت ہوتی ہے تو فیملی کو کوری جو دی جائے گی وہ ساٹھ لاکھ روپے جامل شدہ بونس جائے جائے گا اور ایکسی انڈیٹی کوری جو ہوگی وہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے دیے جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ چال لاکھ روپے پی کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن آپ کو ملے گا چار کروڑ اور اگر آپ سال کے پاس لاکھ روپے پی کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن آپ کو ملے گا تقریباً پاس کروڑ اور اگر آپ چھ لاکھ روپے پی کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا چھے کروڑ سات لاکھ روپے اگر آپ پی کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن آپ کو ملے گا سات کروڑ ٹھیک ہے آٹھ لاکھ روپے اگر آپ پی کریں گے تو اس میں ریٹرن آپ کو ملے گا آٹھ کروڑ اور نو لاکھ روپے اگر آپ پی کریں گے تو اس میں آپ کو ملے گا نو کروڑ اسی طریقے سے اگر آپ سال کے دس لاکھ روپے پی کریں گے تو اس میں آپ کو ملیں گے پورے دس کروڑ تو میں اس میں سب سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں کیلئے کر دوں اس میں یہ چیزیں کیلئے کرنے ہیں مجھے کہ یہ جو میں نے ایک لاکھ روپے سال کے بتا ہے دو لاکھ روپے یہ تیر لاکھ روپے سال کے بتا ہے تو یہ کوئی فکس نہیں ہے آپ کی جو بھی ایج ہوگی اٹھارہ سال سے لے کے پچھ پنس سال تک کے درمیان کی جو بھی ایج ہوگی اس کے مطابق یہ پیسے ہوں گے یہ ایک لاکھ آٹھ ہاتھ ہاتھ روپے بھی ہو سکتے ہیں مطابق اس ریٹ ڈائب انشورنس آپ سے پریمیم کی اماؤنٹ چارج کرے گا اور اس کا ریٹن جو آپ کو بتایا جائے گا وہ اس کا ریٹن ملے گا آپ کو تو جو لوگ بزنس کر رہے ہیں جن کا اپنا کاروبار ہے اور جن کے اپنی شاپ ہے تو وہ اس کیلکولیشن کو دیکھیں کہ وہ سال کے ایک لاکھ روپے اگر پی کر رہے ہیں تو ان کو اپنے پاس مہانہ کتنی سیونگ کرنی ہے اور دیلی کتنی سیونگ کرنی ہے اگر وہ دیلی چھوٹی چھوٹی سیونگ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو آنے والے وقت میں کافی اچھا ریٹن ملے گا پلس فیملی کو بھی تحفظ یہ آتا ہے ان کے اس خدا نہ خاصے اگر کچھ ہو جائے اس کے علاوہ اگر بیچ میں آپ کو لون چاہیے تو آپ کے اپنی اماؤنٹ سے 80% لون بل سکتا ہے اس لون کی مدد سے آپ اپنے اگر بزنس میں خدا نہ خاصے کوئی قرائے سیس آتے تو اس کو آپ فل اپ کر سکتے ہیں یا اگر بچے کی شادی کرنی ہے یا پھر کوئی کارو بار وغیرہ رن کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی بچے کو ہائی ایجوکیشن وغیرہ دلوانی تو اس میں بھی اس پیسے کو آپ یوز کر سکتے ہیں لون آپ تین سال کے بعد eligible ویاتے لون لنے کے لیے آپ تین سال کے بعد بھی لے سکتے ہیں پاس سال کے بعد بھی لے سکتے ہیں دس سال کے بعد بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پولیسی کا ڈوریشن ہے وہ 20 یا سے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں بھائی پولیسی کو دس سال میں ختم کرنا تو آپ کر سکتے ہیں سلنڈر کر سکتے ہیں سلنڈر ویلیو جو بھی بنتی ہوگی اس وقت کے وہ آپ کو دے دی جائے گی یاد رکھیں گا پولیسی ٹونٹی ایرز کیے اس کو جب بھی پہلے ختم کریں گے تو اماؤنٹ آپ کو پروفٹ آپ کو کم ملے گا تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کے آپ پولیسی لے سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ پاس سال کے بعد جب بھی آپ کی پولیسی کنٹینیو پاس سال سے اب اب جیسی جائے گی آپ کو پروفٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے گا یعنی آپ کو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ تو جو لوگ بھی پولیسی کروانا چاہتے ہیں بڑی پولیسی یا جن کی جو اس سے چھوٹی پولیسی کروانا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر اسکرین پر آرہا ہوا یہ نمبر وارس اپ پہ بھی ہے آپ مجھ سے وارس اپ پہ بھی ڈیٹیل لے سکتے ہیں کوئی فرات نہیں ہے کوئی پریشارے کے ذریعے دیں خود آئیں آفیس وزیٹ کریں سیٹسفائے ہوں ہم سے تمام چیزیں سمجھیں اگر سیٹسفائے ہوتا ہے تو پولیسی کروائیں ورنہ کوئی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ٹھیک سیز میں ایک اور کیلئے کر دوں ابھی دو آدھار بیس اکتیس دسمبر سے پہلے جو لوگ بھی پولیسی کروائیں گے تو ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ یہ پولیسی کروائیں گے تو ان کی فائل میں جو ہے پورے دو آدھار بیس کا بولنس شامل کر دیا جائے گا تو یہ سب سے بڑا بیلی فیٹ ہے تو میں آپ سب کو ایڈوائیس یہ کروں گا کہ ایک اور تیس دسمبر سے پہلے پولیسی لیں تاکہ آپ کو پورے سال کا بولنس مل جائے آئی ہوپ تمام چیزیں کجر ہو گئی ہوں گے اگر کوئی بھی کیوری آپ اسے رابطہ کر سکتے ہیں تینکس فر وچن خدا حافظ